میں نے نا کچھ پروگرامز ریکارڈ بھی کی ہیں وہ اس طرح ریکارڈ کی ہیں کہ مجھے باہر جانا ہے ملت سے تو میں کچھ پروگرامز ریکارڈ بھی کی ہے ایک میں نے پروگرام ریکارڈ کیا پرسنوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کو آپ میری بات کا یقین کریے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کرتا ویسے بھی نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں میں سو نہیں سکا ہوں میں کھانا نہیں کھا سکا ہمارے پاس مہمانت نہیں کچھ خواتین اور وہ بھٹے پہ کام کرتی ہیں میں نے پوچھا عساق ڈار نے کہا ہے پندرہ ہزار رپیہ مزدور کو ملے گی آپ کو پتا ہے ان کی عجرت جو ہے پچاس سو رپیہ یومی ہے یعنی ان کو چودہ سو رپیہ کیونکہ مہینے میں دو دن کام نہیں بھی ہوتا یا پندرہ سو رپیہ ان کو ایک مہینے کا ملتا ہے یعنی ہم فورس کر رہے ہیں اپنی مجبور خواتین کو کہ وہ عزت اور محنت کی روزی چھوڑ کے عصمت فروشی کی طرف جلے جائیں کیا یہ جمہوریت کے سمرات نہیں ہے بلکل یہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مبشر بھائی مطلب میرے لیے تو یہ فرس ٹائم ہے واقعی کہ پچاس روپے کی عجرت بھی روز ہو سکتی ہے جو پچاس روپے کو جس آج کے جدید دور کے اندر فقیر کے ہاتھ میں دو تو وہ بھی اتنا برا مو بناتا ہے کہ مجھے پچاس روپے بھی ہیں تو اس پچاس روپے میں کیا غریب اپنا علاج کرے گا میں تو آپ کی یہ بات سن کے نا اکدم سے خود حیران رہ گیا میں تو اپنے ذہن میں یہ تھا کہ شاید دس پندرہ ہزار روپے مزدور کی عجرت ہو گئی اگلی بات آپ کو بتاؤں اگلی بات بتاؤں ہولڈ کریں اس کا ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا تو اس کے سیٹ نے اس کو کہا کہ آج ہی آنے ہیں چھے گھنٹے کے ڈیلیوری کے بعد ورنہ عجرت نہیں ملے گی تو وہ پیدا ہوئے بچے کو اسی طرح ساتھ لے گئی وہاں پہ بیٹھ کر ہی انٹے منانے شروع ہو گئی اسی ملک میں ہو رہا ہے ملہب یہ تو پھر صحیح بات ہے اور یہ تو حقیقت مل نہیں ہے تو یہ شاکنگ نیوز آپ لوگ مجھے جمہوریت کہیں گے میں کہتا ہوں لانت ایسی جمہوریت پہ